السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میرے پیارے اور عزیز دوستو آج کا ویڈو جو میں آپ کے سامنے پیش کرنے والا ہوں میری آپ سے گزارش ہے آپ اس کو لائک کریں یا نہ کریں کومنٹس کریں یا نہ کریں لیکن گزارش یہ ہے کہ آپ اس کو اتنا زیادہ شیئر کریں اتنا زیادہ شیئر کریں کہ جو میرا مقصد ہے وہ حاصل ہو جائے دیکھئے آپ جانتے ہیں کہ اس وقت ہمارے معاشرے کے اندر جو جہیز جیسی لعنت پورے دنیا میں پھیل چکی ہے اس کو لے کر کے کتنی زیادہ پرابلمز آ رہی ہیں وہ آپ ہر اقلبان عالمی آسانی سے سمجھ سکتا ہے ایک چھوٹی سی بچی کا ویڈو میں دیکھ رہا تھا یقیناً بتاتا ہوں کہ جب سے میں نے ویڈو دیکھا ہے میرے اندر ایک ارتعاش اور ایک لرزہ پیدا ہو گیا مجھے لگا کہ یار اگر ہماری بچیوں کو تھوڑا سا آگے بڑھایا جائے پردے کی حالت میں اور اگر پردے کی خوبصورتی کے ساتھ ان کو آگے بڑھایا جائے تو ہماری بچیاں وہ کر دکھائیں گی جو دوسری اور غیر لوگوں کی بچیاں نہیں کر سکتی اللہ نے وہ زیانت وہ اقلمندی وہ ٹیلنٹ اور وہ حشیری ہماری بچوں کو دانائی عطا فرمائی ہے جو غیروں کو عطا نہیں فرمائی ہے مگر چونکہ بہت سارے لوگ ان کو کیا کرتے ہیں آگے بڑھنے سے روکتے ہیں حالانکہ دیکھئے ایک بات یاد رکھیں اگر آپ بچپن سے ہی اپنی بچوں کو حضرت فاطم نزارہ رضی اللہ عنہ کہ اگر قصے سنائیں گی ان کی کہانیاں سنائیں گی تو انشاءاللہ بچی گھر میں رہے گی تب بھی پاکیزہ رہے گی اور اگر وہ باشرہ پردے میں نکل کر باہر جائے گی تو بھی انشاءاللہ وہ بلکل پاکیزہ رہے گی تو لہذا پردے کے ساتھ اپنی بچوں کو آگے بڑھانے کی کوشش ضرور کریں دیکھئے اس بچی کا میں بیان سن رہا تھا اس کا بیان سن کر کے میں پورا ہل گیا اس بچی نے کتنی خوبصورتی کے ساتھ میں اس بیان کو رٹا ہے اور ایک موبائل میں آ کر کے اس کو قید کروایا ہے یعنی اس کو شوٹ کروایا ہے اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بچی بہت غریب دکھ رہی ہے سامنے آپ جو ویڈیو میں دیکھ لیں آپ کو ویڈیو کے پیچھے بیک گراؤنڈ نظر آجائے گا کتنی غربت ہے ان لوگوں کی زندگی میں اور اس بچی نے جہیز پر جو بیان دیا ہے وہ اتنا زیادہ دل کو طلبہ دینے والا ہے میرے بھائیوں اگر آج بھی آپ نہ صدھرے آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعالیمات اور آپ کی سنت کو اگر ایسے ہی پسے پشت ڈال دیا تو میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ دنیا میں آپ کو ضلیل ہونے سے کوئی نہیں بچا سکتا آج ماروتیاں آج کاریں آج بائیکس آج سونا آج کٹنام آج پیسے ایسے مانگے جا رہے ہیں جیسے کہ مطلب ان کے باپ نے کما کر اس کو دے دیئے ہوں لڑکی والے کو ان ضلیل اور مردودوں کی وجہ سے آج جانتے ہیں معاشرے پر کیا فرق پڑ رہا ہے اس کو آپ سنیں گے تو آپ کو بہت زیادہ حیران کی ہوگی سب سے بڑی بات تو دیکھی میں آپ کو بتا دوں کہ جہیز جیسی لعنت کی وجہ سے ہماری ہزاروں بہنیں ہزاروں بیٹیاں جو بھگوا داری ہیں جن کا ایجنڈا تھا کہ ہم 2021 تک تقریباً جو ہے کئی لاکھ لڑکیوں کو یا ہزاروں لڑکیوں کو کیا کریں گے اپنے دھرم میں پریورتن کر کے ان کا دھرم کنورشن کر کے ہم اس کو کیا کریں گے ہندو دھرم میں لے آئیں گے جو ان کا ایجنڈا کافی حد تک کامیاب بہت نظر آ رہا ہے دیکھئے مہاراست کے اندر اور دیگر بہت سارے صوبوں کے اندر دیکھا جا رہا ہے کہ کتنی ساری لڑکیوں نے ہندو لڑکوں سے شادی کرنے کے لیے فارم دیئے ہیں کیوں جانتے ہیں یہی جہیز کی بلا مسلمان مو کھول کر کے ایسے فقیر اور بھکاری بن کر کے آتا ہے اور وہ مانتا ہے کہ مجھے سونا چاہیے مجھے چاندی چاہیے مجھے پیسہ چاہیے مجھے گاڑی چاہیے مجھے ماروتی چاہیے اب بتائیں مسلمانوں کے اندر پہلی غریبی ہے وہ اپنی بچی کی شادی کر رہا ہے وہ آپ کو تجھے کار کہاں سے دے گا ماروتی کہاں سے دے گا مگر غیرت مر چکی ہے شرم بھی مر چکی ہے حیاء بھی مر چکی ہے ان کی وجہ سے آج ہماری بچیاں شادی نہ ہونے کی وجہ سے ان بھگوہ داریوں کے چنگل میں جا کر پھنس جاتی ہیں ایمان بھی جاتا ہے اور بعض دفعہ ان کے گلے کاٹ کر کے ان کو بلکل دنیا سے ختم کر دیا جاتا ہے دوسری سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں جہیز کی وجہ سے ہزاروں لڑکیوں کو زندہ جرا دیا جاتا ہے اور ان کو مار دیا جاتا ہے کیوں اس لئے کہ وہ اپنے باپ سے اتنا جہیز لے کر نہیں آتی جس سے کہ اس کے سسرال والے سیٹسفائیڈ ہو جاتے جس کی وجہ سے اس کو مارا جاتا ہے توڑا جاتا ہے سدائے جاتا ہے اور آخر ہوتا یہ ہے کہ اس بچی کو اس دنیا سے بلکل ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیاتا ہے اس کو جلا کر مار دیا جاتا ہے میرے بھائیوں آپ کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطم الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ حق کی شادی تو یاد ہوگی جب آپ کو یاد ہے وہ جہیز بھی یاد ہے وہ نکاح کا وقت بھی یاد ہے تو میرے بھائی پلیس کوشش کریں کہ جہیز جیسی لعنت کو اپنے معاشرے سے باہر نکال دیں ورنہ یاد رکھیں آپ دنیا کے اندر زلیل ہوں گے اور آخرت میں بھی آپ کو زلیل ہونا پڑے گا یہ بچی کا ویڈو دیکھیں انشاءاللہ آپ کی آنکھوں سے آنسوں نکل آئیں گے اور اس کو آگے شیئر کرنا بلکل بھی نہ بھولے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمد للہ الحمد للہ وقفا وسلام على عباده الذین استفاء اما بعد فقد قال النبی صلی اللہ وآلہ وسلم من تذوج امرہتا لئزها لم يدد الله إلا ظل ومن تذوجها لما لها لم يدد الله إلا فقرا الى آخر اوقم قال عليه السلاة والسلام تدري مؤترم جرامی قبل سامین اکرام اس وقت میرا موضع سخن ہمارے معاشرہ کا وناصر ہے جس نے زندگی کی بنیانوں کا ہلا کر رکھ دیا ہے سیکروں ہزاروں منوں کو تباہ و برباد کر دیا ہے اور کتنے ہی زذبات کو مسل کر رکھ دیا ہے یہ بیماری ہے جسے آپ جہیز کے نام سے آدھ کرتے ہیں میں نے خدبہ کے بعد ایک حدیش شریف پڑی ہے اس میں حضور پرنور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک اشاد ہے کہ جو سخص عزت حاصل کرنے کے لئے شادی کرے گا تو رب زلال عیش سخص و ذلق کسی اور کچھ نہ دیں گے اور جو شخص مال کے لالت میں شادی کرے گا تو اس کو پکڑوں پاکوں اور تنگ دستی کسی اور کچھ نصیب نہ ہوگا اسلام کے پاس سبانو آج ہندوستان کے اندر اور خاص طور سے ہمارے معاشرہ میں جہدیں کیسا اور ناصر بن گیا ہے جو ایٹیمی ہتیار سے زیادہ خطرناک اور مقلق تابط ہوتا جا رہا ہے اس منہود جائز کے بنیاد پر ہندوستانی معاشرے میں روز مرہ آخبارات کی رونے کے ازار بن کر یہ سوری کیا چکتی ہے پھلا شوہر نے اپنے سسرال والوں سے اسکوٹر نہ ملنے پر اپنے نئی نئی لیدلہم کو جلا دیا پھلا شخص رمجیز زیز کا مقربہ پورا نہ کرنے پر بیوی کو موت کے گھاٹ پر اتار دیا عجب ماجرہ ہے حضرات دیکھیں عجب ماجرہ ہے حضرات دیکھیں داماد مانگتا ہے خیرات دیکھیں پیارے بھائیوں اور بہنوں اخبارات کی سوری کیا بھی گھر و کموہی کے بارے میں نظر آتی تھی مگر افسوس صد افسوس کے رفتہ رفتہ ہماری اسلامی معاشرے کے اندر بھی یعبہ پہل چکی ہے آج اخبارات کے اندر جائز کے لیے بھی اٹی چلنے والے کہیں فاطمہ کہیں ردیہ کہیں شب نمو فردانہ اسلامی شریعت کے نام لے وہوں سے یہ کر رہی ہے کاش ہماری اسلامی شریعت اور کتابوں کے بدا عمل میں آ جاتی پیارے بھائیوں اور بہنوں اخبارات کی پیارے بھائیوں اور بہنوں اسلام کے نوجوانوں عورت رب زلال کے ذانب سے اتا کردہ وہ حسین تحفہ ہے جس نے انسانی زندگی قرآنائی بخشی اسی عورت کے دم سے نظاروں میں خود صورتی پیدا ہوئی اسی معصوم کلین حضرت آدم علیہ السلام کے زندگی سے خوک و آشرت قدور کیا ماری ان تمام باتوں کے بہت ظلم ستم کی تاریخ شاہد ہے کہ اس دارے پانی میں جتنے مغالیم پر پاؤں ہیں ان میں زیادہ ترسین فہی نادوکی پر کیے گیا ہے اس بے رحم سماج نے عورت کو جس نظر سے دیکھا ہے وہ نہایتی قابل مزمت ہے تاریخ عالم ان دردنا کوئی سے بھری پری ہے کبھی حضرت مریم کو دنیا اولہ نے محتم کر کے جنگلوں کے خاک چھانے پر مجبور کیا تو کبھی نمرود نے اپنے بیٹی کو ایمان لانے کے پاداش میں آگ میں ڈالا تو کبھی عرب کے جائل معاشنے نے لگتیوں کی پیدا اس کو اس کا دن منوز پہ سمور کیا کہ ان کو پیدا ہوتے ہی زندہ درگور کر دیا جاتا تھا محتمم حضرت آج بھی ان معصوم دو سیزاؤں پر ظلمت ستم کی پہار دورے جا رہے ہیں جبرو تشدد کی خواردار جاریا ان کے راہ میں حائل ہے آج بھی ان عورتوں کے ارمانوں کا خون کیا جا رہا ہے گریب گھرانے کے بچیوں پر خدا کی زمین اپنی وسط اور کشادگی کے باوجود تنگ ہو رہی ہے سارے